پانوالے کے پاس کی وار کوڈ تھا آپ کو کیشی ضرورت نہیں ہے آپ سکین کچوری بند لوگ کھا رہے تھے وہاں میں دیکھ رہا ہوں یار کچوری سب کھا رہے ہیں اور کھا کے جا رہے ہیں یہ آٹو رکشا بھی پے کے اوپر چلتے ہیں آپ ریڈی سے اگر آپ نے پکوڑے سموسے یا کوئی بھی چھوٹی چیز بھی لینی ہے تو وہاں پر ایک سکین کا بورڈ لگا ہوتا ہے آپ اس کو سکین کریں اور آپ اس کو پے کریں میٹر بھی لگا ہوا ہے یہاں پہ اس آٹو میں اور ساتھ ساتھ آٹو پے بھی ہے فون کے ذریعے آپ رائیڈ بک کرتے ہیں بڑا نورمل سا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ پان کی چھوٹی سی شاپ ہے اور یہاں پر بھی یہ سسٹم ہے پی ٹی ایم ایکسیپٹیڈ ہے یعنی اگر آپ نے کوئی چیز لینی ہے تو آپ یہاں پہ پے کریں اور چیز لے لیں یہ یہاں پہ ہر جگہ پر ہر شاپ پہ آپ کوئی ملے گئے بلکل یونیک نیا سسٹم اس لیے کہ وہاں پر اتنا ایڈوانس ابھی سسٹم نہیں آیا کہ چھوٹی چھوٹی شاپس کے اوپر بھی ریڈیوں کے اوپر بھی اس قسم کی چیزیں ہوں یہ شاپ ہے یہ دیکھیں یہ اور یہاں پہ یہ پہ لگا ہوا ہے تو یہ میں آپ کو مختلف اور بھی جگہ پہ دکھانا چاہتا ہوں یہاں سے کچھ بھی امونٹ ڈال آپ نے تو آپ کچھ بھی پے کر سکتے ہیں یا دس روپے بھی ہو یا بیس روپے بھی ہو کچھ بھی پے کر سکتے ہیں نمسکر دوستوں پاکستان سے والکپ کا کوریس کے لیے آئے ابباس سویر علی جو کی پاکستانی پترکار ہے جو چنائی میں ہی تھے انہوں نے دیکھا ہر ایک ریڈی والے پان والے جوتے پولیس کرنے والے کے پاس کیوار کوڈ لگا ہے اور یہ دیکھ کر کے وہ حیران پرسان رہ گیا تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ملتے ہیں اپنے ویڈیو کے لاسٹ میں باومبے میں موچی کے پاس کیوار کوڈ تھا پان والے کے پاس کیوار کوڈ تھا کچوری بند لوگ کھا رہے تھے وہاں میں دیکھ رہا ہوں یار کچوری سب کھا رہے ہیں اور کھا کے جا رہے ہیں پیسے کوئی نہیں دے رہا وہ چیک کیوں نہیں کر رہا پھر میں نے سائٹ پہ دیکھا تو وہ پی ٹی ایم کا کیوار کوڈ لگا رہا تھا لوگ سکین کر کے دیکھے چلے جاتے تھے اس کے اندر پھر میں نے دو سے پوچھا کہ how does the guy keep track of کس نے دیا کتنا یا کتنا نہیں آیا اس نے کہا یہ that actually is an issue so what the fintechs have started doing is giving smart speakers that are connected to the merchant's wallet تو اناؤنس کرتا ہے speaker 50 روپیز ریسیوڈ 100 روپیز ریسیوڈ 20 ریسیوڈ تو وہ اپنی کچوری بنا رہا ہے یا پانی پوری یا پان بنا رہا ہے اور پیچھے اس کے پاس speaker ہے تو اس کے پاس آواز آتی رہتی ہے کہ پیسے دے دیا کسی نے ریسیوڈ آکاون میکرو ٹرانزاکشن دوسرا بیسک چیز ایسا لگ رہا ہے کہ پتانی کو فیوٹر میں چلے گئیں آپ پاکستان سے انڈیا ملتب یا it was transformational right these are like pretty accessible ملتب یہ کوئی not rocket science zero rocket science no so and again ایسا نہیں ہے کہ انڈیا میں کچھ اب استوال نہیں ہوتا ہے انڈیا's cash circulation as a percent of gdp is 13% پاکستان سے رفلی 20% آپ اس کو سیم 13% تک بھی لے آئے ہیں compare bring it at power with india as transform your economy for various یہاں کے لوگوں کی محبت لے کر یادیں لے کر بہت اچھا ہمارا travel یہاں پہ چینائے میں جس جس سے ہماری ملقات ہوئی بہت ہی اچھے طریقے سے وہ انہوں نے ہمیں ریسپونڈ کیا بہت اچھے طریقے سے انہوں نے چیزوں کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کیا آج میں سوچ رہا ہوں جو پے کرنے کا طریقہ ہے یہاں پر جو مختلف شاپس ہیں اور جو ریڈیاں ہیں ان پر آٹو پے ہے یعنی پے آپ فون سے کرتے ہیں تو بڑی ایک یونیک چیز ہے ہمارے لیے بڑی سٹورز کے اوپر تو آپ کرائیڈ کارڈ اور ڈیفرنٹ طریقے سے پے کرتے ہیں لیکن یہاں پر آٹو رکشاز اور جو مختلف ریڈیاں لگی ہوئی ہیں وہاں پر بھی آٹو پے کیا جاتا ہے آپ کو کیش دینے کی زورت نہیں ہوتی میٹر بھی لگا ہوا ہے یہاں پہ اس آٹو میں اور ساتھ ساتھ آٹو پے بھی ہے فون کے ذریعے آپ رائیڈ بک کرتے ہیں بڑا نورمل سا ہے یہاں پہ ہر بندہ فون کے ذریعے رائیڈ بک کرتا ہے چاہے وہ آٹو رکشا ہو چاہے وہ کیب ہو بڑا فاس سسٹم یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اب ہم آٹو رکشا کے اندر بیٹھیں اور یہ آٹو رکشا نے یہ اپنے سامنے لوکیشن لگا لیے یہ ریئر نہیں ہے بڑا کومن ہے یہ اب ہم سٹیڈیم کی طرف جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ڈائریکشن انہوں نے لگا لیے ہر رکشے کے ہینڈل کے اوپر اس طرح کا ایکسٹینڈ لگا ہوتا ہے اور پہلے ہی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے کتنا پے کرنے یہ اسمان صاحب ہمارے چونکہ ٹیکنیکل انجینئرین ہیں پڑے اچھے تو وہ ہی آٹو وغیرہ مانگواتے ہیں اور انہی کی وجہ سے ہم یہ سہولت یہاں پر استعمال کرنے ہیں یہ دیکھیں یہ پان کی چھوٹی کی شاپ ہے اور یہاں پر بھی یہ سسٹم ہے پی ٹی ایم ایکسپٹیڈ ہے یہاں پہ چیز لینی ہے تو آپ یہاں پہ پے کریں اور چیز لے لیں یہاں پہ ہر جگہ پر ہر شاپ پہ آپ کو ملے گئے بلکل یونیک نیا سسٹم اس لیے کہ وہاں پہ اتنا ایڈوانس ابھی سسٹم نہیں آیا کہ چھوٹی چھوٹی شاپس کے اوپر بھی ریڈیوں کے اوپر بھی اس قسم کی چیزیں ہوں یہ شاپ ہے یہ دیکھیں یہ اور یہاں پہ یہ پہ لگا ہوگا ہے تو یہ میں آپ کو مختلف اور بھی جگہ پہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ پہ یہ ہے یہ دیکھیں جی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ویزیلز دکھاؤں گا یہ ایک چھوٹی سی شاپ ہے سڑک کنارے اور یہاں پہ بھی یہ سسٹم لگا ہوگا ہے یعنی آپ نے اگر ایک روپے کی چیز خریدنی ہے آپ نے یہ خریدنا ہے آپ نے یہ خریدنا ہے اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے تو یہ فیسلیٹی آپ کے پاس ہے آپ یہاں پہ یہ پے کریں یہ آل انڈیا یہ سسٹم چل رہا ہے یہ بڑا اچھا سسٹم ہے میں نے دیکھا کیونکہ ہمارے پاس یہ ابھی نہیں ہے ہمارے فون کے اوپر ایکسیس نہیں ہے تو اس کو ہم یوز نہیں کر سکتے لیکن میں نے کہا میں ویڈیو شوٹ کروں اور آپ کو دکھاؤ کہ یہ یہاں پہ بڑا ایزی سسٹم چل رہا ہے چھوٹی سی شاپ ہے وہ بڑی شاپ نہیں ہے وہ بڑا دپارٹمنٹل سٹور نہیں ہے لیکن یہاں پہ بھی یہ سسٹم چل رہا ہے اور ہر بندہ اسی طریقے سے اس کو پے کر رہا ہے یہ دکھانے کا مقصد اس لیے کہ سب آن لائن سسٹم ہیں یہاں پہ ہر جگہ پہ آن لائن سسٹم ہے آپ پے کریں اگر آپ کے باس پیسے نہیں ہے آپ کو جیب میں پیسے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ بڑا سٹور ہے یہ کوئی بڑا سٹور نہیں ہے لیکن یہاں پہ بھی یہ سسٹم ہے بڑا سٹور ہے بہت ساری اور بھی اس طرح کی twofold بڑا سٹور ہے یہ یہاں پہ بہت سٹم چل رہا ہے یہاں سے کچھ بھی a mont plFor� آپ نے تو آپ کچھ بھی پی کر سکتے ہیں یا 10 روپے بھی لو یا 20 روپے بھی ہو کچھ بھی پی کر سکتے ہیں یہاں سے کچھ بھی پی کرسکتے ہیں دوستو آسا کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو لاش تک دیکھیں ہوں گے تو دوستو ٹکلوجی میں بھارت پاکستان میں جمین آسمان کا فرق ہے دنیا کے بڑے بڑے پاور پھول دیس جیسے امریکہ چائنہ جیسے دیسوں کو بھی بھارت نے پیچھے چھوڑ دیا ہے ڈیجٹل پیمنٹ کے معاملے میں اب بات کرے پاکستانیوں کی تو پاک آرمی سے لے کر نیتاؤں نے تتھا پاکستانی عوام نے صرف اور صرف آتنکواد کو بڑھاو دیا ہے اور کہتے ہیں بھارت بہت آگے ہے تو دوستو پاکستان کے ان بھولے بھالے عوام کو پاک آرمی اور پاک نیتاؤں نے کاسمیر اور ایٹم پرم کا خفیم چٹایا ہے اور دنیا کہاں سے کہاں جا رہا ہے اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کو تو صرف دھرم اور جہاد دکھائی دیتا ہے تو دوستو آپ کی کیا رہا ہے کامنٹ کر کے بتائیں ملتے ہیں اپنی آگلی ویڈیو میں جائے ہیں بہتنے واترم